اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنڈز یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ نرسری ہے اور ایسا مہمکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نرسری کے پاس سے گزر رہے ہوں اور آپ ایک گارڈنر ہوں تو آپ نرسری جانے سے اپنے آپ کو روک سکیں تو ہمیں کہیں جانا تھا لیکن یہ ہے کہ وہاں سے واپسی پہ پہ پاس ہی نرسری تھی تو میں نے کہا چلیں وزٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ اس نرسری میں کیا آیا ہوا ہے اچھا یہ کوئی بہت ہی بڑے پرمانے پہ نرسری نہیں ہے ایک چھوٹی سی نرسری ہے اور ان کا ایک سیٹ اپ جو ہے اگر آپ اٹک میں رہتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مرزا روڈ پہ ایک ان کا یا مرزا سائیڈ پین کی ایک نرسری مین نرسری وہاں پہ ہے اچھا یہاں پہ میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی چیز نہیں آئی ہوئی ہے یا ونٹر کے حوالے سے سیڈلنگ آئی ہوئی ہے یا نہیں آئی ہوئی تو یہاں پہ ابھی تو فیلال میری گولڈ ہی آیا ہوئے اور یہ انہوں نے تھیلیوں کے اندر لگا دیا ہے اب آگے جو ہے وہ اس کی گروہ سٹارٹ ہوگی انہیں تھیلیوں میں یہ پھر سیل آوٹ بھی کرتے ہیں کچھ یہاں پہ سٹرز کی ورائیٹی بھی تھی اور لیمن ہے یا اورنج یہ مجھے شور نہیں تھا اور یہاں پہ کچھ دہوجہ کی ورائیٹی یا مورپنک کی جو ورائیٹی ہوتی ہے یہ وہ تھا اور ان کی کچھ پلانٹ پڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ کنگی پام تھا اور وہ جونی پور کہتے ہیں اس پلانٹ کو جو دہوجہ ورائیٹی کیا پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ پونیڈیل کے یہاں پہ کافی اچھے ہیلتھی پلانٹ تھے اچھا ان کا کوڈکس بھی تھا اور یہ گملوں کے اندر لگے ہوئے تھے لیکن مجھے اس پہ اتنا شوق نہیں ہے اس طرح کے پلانٹس کو لگانے کا یہ کچھ پام کی ورائیٹی ہے یہ بھی میرے جو فیوریٹ پلانٹس ہیں ان میں شمار نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ ان کی میں نے پرائیس نہیں پوچھی اچھا یہاں پہ ڈریسینہ تھا اور ڈریسینہ کے علاوہ یہاں پہ شفلیرہ کے پلانٹس سے جیسا کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اتنی زیادہ پلانٹس نہیں تھے لیکن ورائیٹی الگ الگ قسم کی تھی یہ بگونیا کی ورائیٹی ہے اب اس کا نام اگزیکٹ نیم ایرزین سے اس ٹائم پہ نکل گیا ہے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو پلیج میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں یہاں پہ آگے جو ہے وہ مختلف ڈیفرنٹ ہاؤس پلانٹس پڑے ہوئے ہیں زیادہ پلانٹس جو ہیں وہ وہی ہیں جو انڈور بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو آؤٹڈور بھی ہیں تو آپ دیکھتے رہیں گے اور یہاں پہ یہ فائیکس ہے گرین والا فائیکس ہے اس کے علاوہ آگے جو ہے وہ یہ دیکھئے ویریکیٹڈ لیف والا بھی ہے اور سٹار لائٹ فائیکس جو ہے اسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہے اور یہاں پہ انہوں نے بھی گرین نیٹ لگایا ہوئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس لئے شیئر کیا کہ ابھی ہمارے ہاں ٹیپریچر ہائی ہے تو اس لئے میں نے بھی ابھی تک سیڈلنگ جو ہے وہ ونٹر کی سٹارٹ نہیں کی اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ پیچز پڑے ہوئے تھے گراس کے اور ان کی سرویس بھی ہے اگر آپ گراس وغیرہ لگوانا چاہتے ہیں اٹک سے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے وہ بیش میں کنگی پام کے کچھ بڑے پلانٹس تھے بڑے پوٹ کے اندر لگے ہوئے اور ایک ٹائم پہ میں نے ان سے پوچھا تھا کس کی پرائیس کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ دس ہزار کا یہ اتنے سائز کا جو پلانٹ ہے وہ ہے یہاں پہ وہ کچھ کام کر رہے تھے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ابھی انہوں نے تیار کی ہیں کچھ ابھی رکھی ہوئے تھے پلانٹس جن میں منی پلانٹ بھی ہے اور یہ جو ہے وہ انہوں نے پونی کر کے رکھی ہوئے تھے پونی تیل پام کی تو یہ بھی اچھے سے ہیلدی پلانٹس تھے اچھا یہ جو ہے وہ یہاں پہ منی پلانٹ ہے اور یہ وہی منی پلانٹ ہے جس کے پر ریسنٹلی میں نے اپنوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے تو اس کی پرائس میں نے پوچھی تھی تو کافی ہائی پرائس تھی اس کی یہ بارہ سو کا بڑا پلانٹ دے رہے تھے اور چھوٹا جو ہے وہ تقریباً سارے چھ سو کا تو میں نے اندازن یہ پرائس بتائی تھی کہ اتنی پرائس ہوگی تو یہ جب انہوں نے ان سے پتا کیا تو انہوں نے اتنی ہی پرائس بتائی ہے اس کی اور پیچھے جو ہے وہ پائن کے پلانٹس ہیں ڈیفرنٹ پوٹس کے اندر لگے ہوئے تقریباً بارہ سے چودہ انچ کے اور یہاں پہ آگے جب وہ ایسو کیا دیا کہ پلانٹس تھے جسے لیلا مجدوں بھی کہتے ہیں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی اوپر سے گرین لیف ہوتے ہیں لیکن نیچے سے اگر آپ اس کے لیف کو ٹرن کریں تو یہ بالکل ریڈش ہوتے ہیں اچھا آگے جو چیز ہے وہ سپیشلی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں وہ کولیس ہے کولیس ماشاء اللہ ان کے پاس ہیلدی کولیس تھے اور کافی خوبصورت تھے کچھ بیش میں پارمز کی ویرائیٹیز تھیں وہ میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں اور یہ جو بگونیاں ہیں یہ بڑے پوٹ میں بھی انہوں نے لگائے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ چھوٹے پوٹ کے اندر بھی یہ دیکھیں انہوں نے لگائے ہوئے تھے ایرسین کے پلانٹس تھے کچھ یہاں پہ بھی فائیکس پڑھا ہوا تھا کچھ پونی ٹیل تھا کچھ ڈیفرنٹ یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ کولیس ہے اور کچھ گملوں میں انہوں نے لگائے ہوئے اور کچھ آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں جو انہوں نے تھیلیوں کے اندر لگائے ہوئے ایروکیریا کے پلانٹس تھے ڈریسینہ تھا اور تعداد پلانٹس کی زیادہ نہیں تھی تھوڑے تھوڑے گملے تھے لیکن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ویرائیٹی تھی یہاں پہ کچھ کنگی پام کیا ایک اور بڑا پلانٹ ہے ساتھ اس کے بیبی پپس بھی تھے اور یہ جو تھا ایرو ہیڈ تھا یہ انہوں نے درخت کے ساتھ لگا دیا آگے اس کی گروہ چلتی رہ گی اور یہیں سے پھر یہ ملٹیپلائی کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھئے یہ پچاس روپے کا ایک تھیلی کے اندر لگاوا کولیس تھا تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ اٹک سے ہیں تو ویزٹ کیجئے گا اس نرسری کو اور ماشاءاللہ سے کافی ہلدی اور اچھے کولیس کے پلانٹ تھے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ